ترگے یار محبتہ والے لے گے نالی حاسے دل نہیں لگتا یار محمد جائیے کے لے پاسے جس طرح تس ہی سارے جاندے ہو آئی دہے ایک آٹھ ساڑے بہت ہی پیارے ہو سونے تے سچے شاہے لکھاری تے سوجوان حالو دو سین تھا تھال ساپی یاپ چکیتا گیا ہے تے میں اتواہ دوں آئی دے اس پروگرام تے بہت بہت دیا ہے انہوں کرنا تے پروگرام تے بخائدہ آگاز کرن واس سے میں اپنے موجود میں مانگ جب پاکستان تمہیں تشریف دیا ہے انہوں سٹیج تے بلانا چاہتا تے سب تو گلنا آئی دے اس پروگرام دے میز بان نائم تارک تتھال سامنے گزارک کرن گا کہ سٹیج تے تشریف جہاں نائم ساتھ بار اوڑو دے پنجابی دے بہت بڑے شاہے تے سوجوان مسعود منعبر صاحب اورہ نمی دوزارش کرن گا کہ سٹیج تے تشریف جہاں کہ آئی دے اس پروگرام دی سردارت فرمان مسعود منعبر صاحب پاڑی ہیں بہت تعمیر دیں گجرات پاکستان کو تشریف لے آئے ہوئے ساڑھے معزز مہمان کہ پنجابی زبان و عدر دمان جناب ڈاکٹر عزر محمود چودی شاہر وگوی گزارش ہے کہ اس پروگرام دے تشریف جہاں ڈاکٹر چودی شاہر ڈاکٹر صاحب دے بار پاکستان لہوڑ تن تشریف لے آئے ہوئے ساڑھے قابل ازترام مہمان پنجابی زبان و عدر دکیمتی سرمایا جناب پروفیسر جاہر حسن صاحب وگوی گزارت ترحاس کے ایک اس کے لیو گزر بیشت لیا ماشواللہ پروگرام دا بخائدہ آگاز کر گیا ہے میں سب تکرنا ساڈیفائی نئی تاریخ تثاب صاحب دے رہنا ہے ہونہ دے صاحب دے رہنا گزارش کرانگا ہون جنہا دنائے پسنات نئی کے تشریف لیان تے طلابت قرآن پاک فرمان اس بچے بہت سے بہت ساری نیدار دیں موسیقی جناب حالد حسین ستھال صاحب دی شخصیت کے اونالے فان کے گلبات کیتی جائے گی جی رواز تے ساڑے مقامی جڑے عدیب لکھاری تے دانی شواب میں وہ بھی گلبات کرنگے تے او دے بار ساڑے پاکستان دی پہ شریف جائے ہوئے مہمان تے آئی دی میسل دے صدر مسعود نغر صاحب بھی بارپور تے بہتر طریقے ناروڈے تے گلبات کرنگے تے پروگرام دا دوجہ حصہ جڑا ہے وہ موسیقی تے مجتمل ہے وہ اس حصے وچھ داک صاحب نے حارت صاحب دیاں کچھ نسمہ میں کمپوز کی دیاں وہ بھی گانگے تے میاں صاحب میاں ماندباک صاحب لاکلام پیر بارت شاہ وہ بھی گائے جائے گی تے نال دوسر قرام بھی نال گائے جانگے تے میں سب تو پہلا آئی دی اس تقریب دے میزبان آئی دی اس تقریب دے میزبان تے حالت صاحب تے پوری فیملی انہ دے سارے دوست تے پوسی دی سارے ہو دے میزبان ہوں کیونکہ حالت صاحب ساڑے سارے ہیں دے سان تے توہڑا جے تھے تشریف لیونا میے اس گال لگ بھائی گیندہ کے اسی دوسیوں نے بہت زیادہ پیار کر دے سن تے سب تو پھلنا میں بزارش کرانگا حالت صاحب دے چھوٹے پائی بڑی خوبصورت شکسیت دے مالک تے اونہ دے عددی بارت سوی میں کمانگا نائن تارک تتھال صاحب نو کے او تشریف لیان تے آئی دے پروگرام دے خوالے نال کال بات پرے نائن تتھال صاحب آس دے بہت سارے تارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی بول گئے شاک امرتی تے ایتھال نہ کسے نہ پایایی لیڑا دین سے انہی دا بادشاہ سی وہ بھی حافتے بچ سمایاییی مہدد حواتین و جرات اسلام علیکم نمہستے ست سری اکار مہدد حواتین و جہای دے سارے ترکہ ہوں تو انو سالے میں ماننہ انہوں نے اینو آبنا حسوسی طور پہ پاکستان کو تشریف لیاییر سا دے حاج دی میفت دےو چیجے پرونے دنہ آپ دکٹر عظم محمود چوتری اور پروفیسر زائد حسن صاحب اور مہترم استاذ دنہ مسعود منور صاحب کہ انہاں اپنے سے اصطراب ہونے دلاغ جوز اس میں پر بچ سیب زائد سن رون بکشی جناب ارشد بات صاحب ہوں ہے تو میں انہاں آگے گزارش کریں گا کہ تشریف جان تے آئی دے اس پروگرام دیا بارے نال کل بات کریں عجیب بہتنا کہ گجرات تکھاریے دن کے پیڑیو بیچے چاک بحمد چے کیونکہ خالت سفال جنم لندہ ہے اور اپنی تعلیم جلیوں مکمل کردے نورویج اور انہاں اندر اپنی ترتیدہ اور اپنی معمولی دا خیال دھرد جگد ہے اور اے ہو جی نرول تے نرولی اور خوبصورت پنجابی خالت شہری کردہ ہے کہ وہ جی گونج پاکستان دے پنجاب چے تولاوہ مشرقی پنجاب چے گونجتی ہے اور کینیڈا تک جتے پنجابی بولی جلدی ہے اور انگلینڈ تک جتے جتے بھی اجکل پنجابی جلدی شاہ مکھی شاہ مکھی جلدی اسی علم بیچ لکھنی ہے اور گروہ مکھی انہوں نے کچھ ترانسیشنل کیتی ہے کہ انہوں کی پہچان جڑی ہے بطور پنجابی شائر وہ سب جگہ پھیل چکی ہے انہوں کی زندگی بچ بھی اور ہون نہیں سکھ دیر سنگھ سیدو صاحب توں ہے میں آنکہ گزارش کرانگ آنکہ تشریف لیاں تے آئی دے پروگرام دے حوالے نار خالے صاحب دی شخصیت تے اونہ دے فان دے متعلق کل بات کرنے دارینا بہت ساری تاؤلی ہے کہ لیے شکا صاحب کیا او نو چس ، تو ایسیا کہ وہ ہر دن کار را ، اپنی اپنے لکیں تیسی جیسی جزید میکشاں ذائر میکشاں کے لنے ذائر میکشاں کے لنے تا سیاہی دیر سن خیب کھانا باکر سال سال کھتے گھر به خلاب موسیقی 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 نہیں گوھر کوئی گوھر ہے یہ اصلی ہے کہ جسولہ تسی کو جیسے کام کر کے جان جان دیو پھر تسی جڑا وہ جیسے رہن دیو بے شک تسی وہ دیوی سے چلے جو میرے ناوی کی جڑی دوستی سی نا وہ ایک بڑے خاص دور دی دوستی سی وہ دور جڑا ہے ناو نوروے باستے بڑا ضروری دور جڑا یہ وہ دور سے جڑے سکے ہیں نسل پرستی جڑی ہے ناو بڑی کھل گیا سامنے ہاگے سی آج شرنو خالد دے دو بچھریاں آئے کو چوڑے دا ایک سال تو زیادہ آسا ہوگیا یہ دے وقتے کدھے سوچیا نہیں سی کدھے یہ تا کوئی امکان دھور تک دماغ نہیں سی مندہ لیکن خاص طور دے خالد دے بیوی بچے پراما اور جانے نا لیا دے گا یہ ستمہ سیا اور یہ دے چو نکلے دے میں خالد دے بچپنگا دوستا پانچھے سال دے بچے جنو پچان میں شروع کر دے دی دے چوڑا گھرشتی ہونا مراد رات شام اس نے تقریبا خالد اٹھار سال دے سی خالد دے خالد دے خیمیلی کو جانے اور خاص طور تے نئیم نے جنا دے چوڑا جس طاقت نال اور انرڈی نال خالد دے آر روی لے نہیں ذکر پتہ لگا ہے کہ خالت دے نہ ہوندے باب جو خالت دیتے اسی اگر بدنی اسٹیج دی طرف ساڑھے لاہور پاکستان دو تشریف لائے ہوئے موزز مہمان پنجابی تے اردو تے مائنا زشناب نگار کانیکار شاہر تے کولم نگار اینا پنجابی اردو تے عالمی عدب تا بڑا گہرا متعلی ہے تے اے انا نیا لکھتا انا نیا جگی ہیں کتابانے انا نیا تحریران جگی ہیں انا جگہ جگہ تی نظر آمدہ اوہ پنجابی عددگی بہت انسانی حقوق تے واسطے بھی انا نیا بڑی حدمات میں تے انا نیا کتابانے انا نیا تصنیف دی ایک لمبی فریش تے تے نام بہت سارے ایوار بھی مل چکے نے تے آج کل یونیورسٹی آف منجمنٹ سانسز لان سویچ جڑا رائیٹر ریزیڈنس تے تو تے منشلیق نے تے وہ تہلیقی عدد نال نال پنجابی طریق تے زبان میں پڑان دے میں تو آریاں بہت ساریاں پروگرام کیا ہوانے مل کل کل ساری 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 بہت شکریہ آف آف آرائی صاحب اور جنابے سوی صدر مسور منوگر صاحب ڈکٹر آرگر صاحب اور اس حال بہت سارے سارے دوست رائیٹر مجوز نے بہت پرانے سنگیز ساری مجوز نے آمد فیمیلی مجوز میں مہاتمہ بدر نے کیا سی کہ دنیا دکھ ہے وہ چونکہ پیغمبر سی اور جب پیغمبر یا ولی یا یا جلنہ کر دینے کہ وہ کچھ اس صدح تو اچھے ہو کے جلنہ کر دینے اسی چونکہ انسان آئے اور ساڑھا جڑا دکھ ہے ایک تسانو خود برداشت کرنا بیندہ ہے اور دوسرا وہ بہت بھار مان کے ساتھ دیتے رہن جائے بے شمار اللہ نے کہہ دے کہ کسی بھی موضوع تے گل کر سکتے میں آپ سے بول پواؤں جس طرح انہیں پرویس صاحب گل کر کے گئنے کے زندگی رہ بہت سار سات بہت سری جڑا نشب وفراز نے جنیچ ہے اور کٹھے ہیں نے گزاری اس طرح میں یاد کہ چووی جنوی اندیس سو چورانوے پہلی ملاکات ہونا میں دیگی ہوئی اور اس تو پہلی جنووری اندیس سو چورانوے نو شریف لیا اور اس پرونام پاٹسپیٹ کرنا سی فرائٹی دیگی ہو رہے سی پہنے بیدی والے نو تکی اور میں نے کہنے رہے تو پہنے تھوڑا دیا اور آخری باری جنووری فرائٹی مجھ اسیلے سال کرونا تو پہلے مجھے لوگا رہا ہے کہ میں ریکویسٹ کرتی میں کہ میری کلاس دی فکشن دی اور لیٹیچر دی سی گرگوار چرنگے سٹوڈنٹس دی آخری سی تشریف لیاؤ ہوائے اور دو گھنٹے دی ساڑی آن دور کلاس ہم دی لیکن کلاس زیادہ بات گئی اسی اپنے کورس سے کہانی نہیں شامل کی تھی ہوئی ہے سو یہ نظ میں دی کہ لوڑا تندور تانگیاں لوڑا تندور تانگیاں ہمان دا بالن بال کے سامان دی پتھی جھل کے آہین دا جلکا ڈاندیاں لوڑا تندور تانگیاں تو یہ بلکل ساڑی کومیٹمنٹ ہے ساڑا ایک وعدہ ہے انہا سارے دوستان آخر خالص آخر محبت کرتے رہے ہیں کہ اسی انہا لڑا کم حالی چھپیا نہیں اور لکھیا انہا سامنے انہوں ہی پڑھنا لے سامنے لیا ہوا کے اور ہمیش ساڑی روح ساڑھے دل ساڑھے لفظتہ ہیں جو ساڑھے کتابہ جو کریں انہیں ساڑھا سب دا بہت شکریہ اور خسوس صاحب دا ہو دوستان دا میں سمنا کہ تسی میرے دوست اور میرے برہا ساڑھے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت پروفیسر ساہد رسن صاحب میں گزارش کرانگا ڈاکٹر عزر محمود چوکری صاحب نور فرد نے بہت ساڑھے 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 مجلس سجنوں میترو پینو سلام علیکم سلام 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 ستو پہلا میں میں خالب دوسین پتھال میموریل سوسائیٹی دا بول شکر گزارا اور ایدے پلیٹ فارم تو آس توڑتے نین تارت پتھال وراندہ اور پورس مان وراندہ اور کرن مان وراندہ اور پائی پریزک مال وراندہ کی اونا ساڑھے گوڑے سجن کے مطر پائی خالب دوسین پتھال وراندہ یادہ بک سجائی جانا رہی اس محفل دے ویچ خصوصی طور پر سانو پاکستان تو سجیا اور اے وہ محفل لے جیدی ساڑھے سجنہ دے یاد دے وک سجائی جانا رہی ہے اور او دے وچے اونا دے بہت سارے گوڑے بک سجائی جانا رہی ہے اونا دے سنگی اور اونا دے سارا تبرکبیتہ تشریف فرمائے اونا دے دو پر آج ہے اوچھے اچھا توڑتے انگلینڈ کو آئی ہے فائی جاز اور فائی آف پار اے اے قسیم اونا دی یادہ بھی شام ہے جنہیں بک سجائی جانا رہی ہے اور سچی گالے جدو سجن ٹون جاندے نے تو سچی منچ یہ نیرہ ہو جاندے ہیں انجدہ نیرہ چھاندہ ہے کہ اس لہرے نو صرف انہ دیاں گلان کر کے ہی روشن آیا جان سکتے ہیں اور اے بڑا سوڑا آر کیتا ہے جیڑا اسی عیدے چھے رال کے بیٹھے ہیں انج بھی کیا جاندہ ہے کہ بہادرہ دیاں داناوان دیاں سوجوانہ دیاں سخیاں دیاں جنیاں گلان دیاں وہ میرشاہ زندہ رہنیاں سینہ بسینہ چل دیاں نسل در نسل چل دیاں اور جدوں بھی کوئی اکڑ بڑھ دی ہے جدوں بھی کوئی گل پڑھ دی ہے انہ بھی گل سم لے آ چاہتے ہیں تے بھائی بھالک دو بھی تے خاص طورتے اسیاں کمال شائری دیاں کتاباں جنہاں نے شیر عدب ثقافت نو اپنے کلاوے چلیا اوچھاڑ کے گیرے ساڑے باستے او پاہیں ان ملے پھل اوان پاہیں او او تلید شالے اوان یا سفنے بیجے برفیچ ہوئے یا جڑی اونا آخری کتاب چڑی جیمن جوبن رک بہار یہ ساریاں کتاباں جنیاں ہیں اے ساڑی ترتی بھی گل کر دیاں اے ساڑے عدب دی گل کر دیاں اے دیچ ساڑا سارا پنجاب سال اندر تکریت دی پک دی پٹھی اوپر رال میں کھلا پنیاں نا کسے دی چوڑی چوکی نا غرزہ دی گو دی گوئی اپنے اندروں ہی جیڑیاں جڑیاں کڑ پراتا گنیاں نا غلے ویلڑ ویلے نا ہرستیاں دوچیاں تلیاں جو جڑے تے باردے اوپر آپ ہی تانہ پنیاں نا غلے ویلڑ ویلے نا ہرستیاں لچیاں تلیاں جو جڑے تے باردے اوپر آپ ہی تانہ پنیاں آپ ہرستیاں اب ہرستیاں آپ ہرستیاں ساتھے اویلہ مگرر آئی دیئے اس میں اپنے دیئے ساتھے اردو سے پنجابی عددہ بہت بڑھا نا دنیا میں اچھ جیتے جیتے اردو سے پنجابی بولی تے سمجھ جاندی ہے اوٹھے انہوں نے تعرف مجھوند ہے انہوں نے بہت ساری قداباں اردو سے پنجابی بیچے نہ لکھیاں تے جیلیاں ہر حاصل آہم کو نمتا دے تسین آسل کا چکھیاں ہیں اے نا نارویجن چھ بھی کافی اے نارویجن عددے بھی کافی تراجم کیتے ترجمے کیتے کہ اے نا لئی شاید اے اونا دا سب تو بڑا ایک تعرف دو جنگلیاں چھ جیڑا اردو دے بہت بڑے شاید جوان علیہ نے اپنی قداب فرنوک چھ لکھیا چھ اے نا نمتا دے اے اردو چھے مسعود بنور میرا کوچک عبدال ہے اور شاعری میں مجزوب کے مطبعے کو پہنچا ہے مسعود بنور میرا کوچک عبدال ہے اور شاعری میں مجزوب کے مطبعے کو پہنچا ہے میں اور وہ ایک ہی سے خیالی کے خراب کیے ہوئے ہیں پر وہ مجھ سے زیادہ بے کابو ہے اور وہ میرا پنجابی نمونہ ہے یہ ہے تو آگیاں بہت ساری ہیں تاریہاں چھ آئی جی مہفل جے سبے جناب مسعود بنور سار اینا کے انکی قرمان کے پچھلو ساری ہوئے ہیں کہ آئی جے فلو گان جے والے ناوی جاؤ پاکتا ہیں مسعود ساری پنجابوں آئے چے چے پرونےوں پوس لو دے پنجابی انکھی سوجوانوں پینوں براوو تے نکیوں نیانےوں فانو حت بن کے سلام خالد بارے کرنوالیاں ساریاں گلہ ہو گئیاں نے پر اوہی گلہ میں اپنے رنگ ویچ کرنیاں نے بروز تو پہلے میں پیر وارس شیعر سلام کرنا چاہوں گا وارسہ تیرے شیر دریاء ہیں وارسہ تیرے شیر سہرا ہیں فقر کے پل بہار پیلے پر صدق کے چاند مجلس آرہا ہے یار تودے جوہیر لکھی ہے آیتے بے نظیر لکھی ہے پڑھ گئے مسلحت کو سرکا کر داستانے ضمیر لکھی ہے اور جب بھی پڑھتے ہیں ہیر بن جارے راہ رو راہ بھول جاتے ہیں جوگیوں نے مجھے بتایا ہے کمریاں ہیر کی دعائیں ہیں اور جب بھی پڑھتے ہیں ہیر بن جارے راہ رو راہ بھول جاتے ہیں بن جابی بشم اللہ گل سمجھ لہی تے رولا کی اے رام رہیم تے مولا کی چند سپرن کیا نا دونوانے خالد دی خشبو خالد حسین تھ تھال خالد چودری چندر نے رکھ لگا وچھ ویڑے زور دھگانے گئیے نال سجن دے رہیے خالد اور سیز پنجابی ویڑے دا او وانے جے دے آل دوالے شبداں وچاراں اکھراں تے کفتاں دے بھوٹے لگے ہوئے نے اینا بھوٹے آن دے وقت وقت نانے نویلو انمولے پل تلیب تے چھالے سفنے مجھے ورفے بندہ بندہ جے میں نے جا کے ویکھا اے بھوٹے میں نے تلسی دے بھوٹے لگ دے نے جنہ دی خشبو خالد اور سجو تاکی اپڑ دیے جتھے جتھے پنجابیان دا باس اے نظمہ او خب نے جنہ نو پا کے پنجاب دے پنج دریاز ساری دنیا تے اڑاری مارتے رہنے اکھراں تے شبداں دے بیلے ویڑ جے پینڈا کچھی ہے تے اگے پرانے وڑاں دے رکھ مل دے نے جنہ نے پنجابی سواد دی جنہ تے پنجابی سواد کیا پیلوان لگ دیاں خالد یہ نظمہ ایک نوے پنجاب کیا سرحدہ نے جنہ دے اندر پنجاب دی ریتل بیتل دی تاریخ لکھی ہوئی ہے خالد ہو کہانی کار ہے جیدہ پنجاب دی وار رچ دائے انج جاپ دائے جنہ پنجاب دی جنہ دی جاگ دی آتما ہوجیوں کتابہ میں سال ہیں دی شایر یہ کجہ پینڈا ہے جیڑا انڈٹھے خوابہ دی تابیر دستا ہے شایر دا شیر او دے مند تے لتھا الہام ہے تے ایس الہام دا کوڑ ورڈ اونا کل ہوندا ہے جیڑے دل دیا اکھا کھول کے پڑھ سکتے ہیں جیڑے دل دے انڈے ہون تے جیڑے دل دے انڈے ہون او شیر نو شیر تے شیر نو شیر پڑھ کے پرائے پیران دے لیں سمجھ دا بھڑے خوابہ دل دے انڈر ورڈ دی اجازت نہیں دے دا خالد جیڑا آج ویس ساڑے ویچ بیٹھا ہے ہمیشہ انڈے بیٹھا را سی کدھی یاد بانکے کدھی کتاب بانکے تا کدھی ویچار بانکے خالد دی حیاتی اینی کو لمیے جو انہوں گھلے شاہ دے ایک دوڑے ویچ ہس دیاں گاؤں دیاں ویخیا جا سکتا ہے گھلے شاہ اسی مرنا ناہی گوھر پوے کئی ہور اور بہت آواز آن دیئے میں قربان تیناتی باہو کبر جناتی جیوے ہوں میرا مننا ہے جو ایس دنیا تو جامن والے کدھی فلا نہیں ہوں دے ایس دنیا تو جامن والے کدھی فلا نہیں ہوں دے اکھوں اولے ہو جاندے دو ہو جاندے پر کدھی جدا نہیں ہوں دے دیکھو خالد سانو صاحب مارے ہیں تیسی سارے کٹھے ہو گئے ہیں خالد اس ویلے سارے 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 دیویچر موجود ہیں جنہوں خالد خالد آکھیے آکھنے آن اوہ انیس سو چھاسی ویٹ میرا کلیب بڑھے آتے اسی کو سکولے پانچ بڑے پڑھون دے رہے ہفتے ویٹ پانچ دن مل دے رہے پنجابی وسائق دنکال کرتے رہے نارویڈین زبان ویٹ پنجابی لے شبت لب دے رہے تو کوئی دو سو سان جے لفظ نا دے لسک پڑھنے جڑی شریف کنجائی ہو رہا دے والے میں کیتی سے جو دو نارویت اسید لیا ہے خالد نال گرنا کردیاں کدھی اینج جاپتا سی جو خالد یا آتے ونجل جاپتے یا بار دا پرانہ جنڈے جے دے تے مرزے ترس پر چندیا سی خالد دیا خالد دی رو میں نو جانی پچھانی لگی تے اینج جاپیا جویں خالد پنجاب دیاں پرانیاں داستانہ دا کردارے جڑاپلے عتیت نو یاد کردہ رہن دا میں ٹھیکا کہہ رہا خالد بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آہد چھ میں پڑھی ساریاں پڑھی گزارش کروں گا کہ آل ساپ دے ترجاہ کی بلندی واستیہ سی اسید BLT آہد بابا میں ایک نچہ دسے ہیں کہ یہ جو بارد تازہ ہو گا لیکن میں بہت بہت شکر دہاراں میں مہمان جلے پاکستان دراہے ہیں بائی مسابق مناور اور سب تو زیادہ نہیں گا کہ انہیں اپنے پائیہ ستے ہیں بہت سورہ پروگرام کرو ہے کہ انہیں اجاتے ہیں بہت سورہ جبارد موسیقی 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 موسیقی